سرگرمیاں اپنے اروج پر ہیں اور ساری انتخامی سرگرمیاں کل شام کو اختتام کو پہنچے گی اور آپ کا فیصلہ اس بات آپ کا فیصلہ اہم ہوگا اس لیے کیونکہ یا خود پورا حلقہ اسم ملی کہ انتخابات آج منلس اتحاد المسلمین اور سنگ پریوار بی جے پی آر ایس ایز وشہ ہندو پریشت بجرنگل ہندو واہنی اور ساری ان خوتوں سے ہیں جو ہندوستان کو باٹنا چاہتے ہیں ہندوستان کو تخصیم کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کو توڑنا چاہتے ہیں اور ہندوستان کو ہندو راشتر بنانا چاہتے ہیں اور ہندوستان سے شریعت محمدی کا خاتبہ کرنا چاہتے ہیں اور ہندوستان میں جلیتوں پر مظالم کرنا چاہتے ہیں اور ہندوستان میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندو راشتر کے ذریعے مسلمانوں کو درائیں دھمکائیں اور اس ملک کی سالمیت کو خطرے میں دالیں ختم کریں اور اس ملک کے سیکلرزم کو ختم کریں تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنا ہوت بھارتی اجنتہ پاٹی کے ان عظام کو ناکام کرنے کے لئے دیں گے یا پھر آپ ان لوگوں کو جو آج ان کے ایجنٹ بن کے آپ کے درمیان میں آ رہے ہیں آئے مجلس اتحاد المسلمین سے اگر دشمنی ہے تو صرف اس وجہ سے ہے کہ سن پریوار بی جے پی آر ایس اس وہ بجل انگل جیسی طاقتوں کا اگر کوئی مخابلہ کر سکتی ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے اور اضباط کی گوائی صرف ہم نہیں دیں گے بلکہ اضباط کی گوائی سارا ہندوستان دیتا ہے کہ کوئی نہیں ہے جو ان کو جواب دے سکتا ہے اگر کوئی ہے تو ان کو جواب دینے والا تو الحمدللہ وہ صرف اور صرف منجلس اتحاد المسلمین کی خیادت ہے آپ کا اتحاد ہے اور آپ کا جذبہ ہے آپ کی طاقت ہے اور جو منجلس کے شکل میں ان کو موثر جواب دیتی ہے آج آپ بتائیے کہ ایک آدمی کہتا ہے بی جے پی سے اختیار نہیں آیا تو ایک کہتا ہے پاکستان چلے جانا چاہیے موڈی کی مخالفت کرنے والوں کو تو ایک کہتا ہے کہ ہندو بستیوں میں مسلمان کو گھر نہیں دینا چاہیے تو ایک کہتا ہے کہ مدفر نگر کا انتقام لینا ہے تو ایک کہتا ہے کہ آزاد میدان میں جو ہوا اس کا انتقام نرن نرموڈی لے گئے ارے آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ یہ آج اس ملک کو تقسیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ ملک میں ایک افراد تفریقِ ماحول کو پیدا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اس ملک کو نفرت کے بنیاد پر افراد تفریقِ عالم میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں محض اپنے اقتدار کے لیے اور اپنے اقتدار کے خاطر یہ لوگ آج ایسی باتیں کرتے ہیں آج اگر کسی کو اکبر ہوئی ایسی پسند نہیں اس کے تخریر پسند نہیں اس کے جملے پسند نہیں تو میرا ان سے سوال ہے ان باتوں پہ ان کا کیا تب سے رہا ہے کیا کہتے ہیں ان باتوں پہ ارے میں تو بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن جب ایک بیل خل ہاں بیل مجھے مار بول رہی ہے تو اب میں کیا کروں بولنا ہی پڑے گا پاکستان جاؤ بول رہے ہیں نرنر موڈی کے قلاف کہنے والوں کو تو بی جے پی سب سے پہلے اپنے گھر سے لوگوں کو روانہ کرنا شروع کرو پاکستان کو موڈی کی مخالفت کس نے کی سب سے پہلے اڈوانی نے کی تو شروع کرو تیاری اور بستہ اور بیگ پیک کرو اور اس کو پاکستان کو بھیجنا شروع کرو اومہ بھارتی نے کیا کہا اومہ بھارتی نے بھی نرنر موڈی کو کہا اس کو بھی بھیجو اور پھر دوسرے بی جے پی کہے اگر تم خود اگر دیکھو گے اپنے گھر میں تو تمہارا گھر خالی ہو جائے گا بی جے پی خالی ہو جائے گی اتنے موڈی کے مخالف ہیں اور ہاں سوال مسلمانوں کا میرا یا آپ کا تو کوئی ماں کا جنہ نہیں ہے جو ہم کو یہاں سے بھیجا سکتا یہ ملک میرا تھا میرا ہے میرا ہے وہ آج وہ کیا نام ہے مجھے میرے زبان پہ یہ نام آئے ان کے چھڑتے ہی نہیں کیا نام ہاں بھگاڑیا بھگولیا ہاں وہی جو بھی ہے بھار یہ نام آئے ان کے چھڑتے ہی نہیں میرے زبان پہ کہتا ہے کہ ہندو بستیوں میں مسلمان گھر نہ لے نہ بیچیں نہ لینے دیں گے دیں گے تو جھنڈا لگا دیں گے ارے دیوانی کیوں کیوں گھر نہ لینا مسلمان ہندو بستیوں میں میں بہت خوبصورت ہوں ملکے میں کام اچھا کرتا ہوں ملکے میں طاقتور ہوں ملکے یا میں اچھا نہیں ہوں ملکے ارے آج نریندر موڈی سے ہم کو ڈر آ رہے ہیں جو اتنے برس تک اپنے بیوی کے ڈر میں بیوی کو چھپا کے رکھا تھا ارے ہم ایسے لوگوں سے کیا ڈریں گے ارے آج لوگ منلس آج میں آپ سے کہوں گا کہ منلس آج ان کا جواب دیتی ہے آج دیوی دیوتاؤں کے نام پر حکومت کرتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے نام پر اختیار حاصل کرتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے نام پر پیسہ کماتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے نام پر دولت کماتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے نام پر شہرت کماتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے نام پہ عزت کماتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ گنگا مئیہ بلائی وارلہ سی اور پھر دیوالے دیوی دیوتاؤں کے دیوالے کو سوچالوں کے برابر کر دی ارے آپ بتاؤ اگر اکبر ایسی یہ کہتا تو مخنمہ ہو جاتا میں مضمت کرتا ہوں اس بات کی اور شدید اعتجاج کرتا ہوں کہ نرندر موڈی نے دیوالےوں کو دیوی دیوتاؤں کے دیوالے کو سوچالے سے ملا دیا آپ بتائیے اور پھر اور پھر کہتے ہیں سوچالے پہلے دیوالے بعد میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نرندر موڈی بی جے پی وشوین پریشت رسس تمہارے نصیب میں تمہاری حسرت تمہارا خواب تمہاری صلاحیت تمہارا جو خود بھی ہے سوچالے بنانا ہوگا بناو تم سوچالے پہ سوچالے بناتے رہو بناتے رہو منجلس اور حیدر آباد کیا مسلمان جمہوری دائرے میں رہ کر دستور کے دائرے میں رہ کر خانونی جنگ جیت کر بابری مسجد کو اسی مقام پر بنا کے رہیں گے بنائیں گے نا بنے گی نا انشاءاللہ اور یہ آوازیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یا خود پرے سے ہماری کامیابی و کامرانی یقینی ہے جن بچوں کا بات ہم سے مخابلہ نہیں کرا یہ کل کے بچے کریں گے اور یہ طلاب کٹا اکبر الدین ویسی کا غرور ہے ناک ہے دل ہے چان ہے اور یہ طلاب کٹا کبھی منجلس کے پرچم کو جھکنے نہیں دے گا مجھے یقین ہے کٹے والا پر اور آج یہ بات کہو گا کہ یاد رکھ لو آپ کا اوٹ اگر منجلس کے خلاف پڑا تو وہ اوٹ آپ نرندر موڈی وہ بی جے پی کو دے رہے ہیں یاد رکھ لو کیونکہ آپ کا ایک اوٹ اکبر ویسی اور منجلس وصد الدین ویسی کے پڑھتے ہوئے وہ مظلوم مسلمانوں کے بھات کو تھامنے کے لئے یو پی بیہار مہرہ راہ و کرنا تک مظفرنگر و گجرات کو دو دا رہے ہیں ان کو روکنے میں ہوگئے کیا آپ میرے خدم کو گجرات جانے سے روکیں گے کیا آپ اصد الدین ویسی کو مظفرنگر جانے سے روکیں گے کیا آپ احسان جعفری کی بیوہ کو انصاف دلانے کی مجلس کی جو حسرت ہے اس کو روکیں گے کیا آپ اشرت جہاں کیا افراد خاندان کو انصاف دلانے کی ہماری جو تڑپ ہے کیا اس کو روکیں گے شخصیتیں آئیں گی جائیں گی کل کو اکبر الدین ویسی بھی نہیں رہے گا مر جائے گا لیکن جماعت خائم رہے گی جماعت کی اہمیت ہے اکبر الدین ویسی کو گولی مارنے والے چاخوہ سے مارنے والے مجھے لٹا کر سکروڈریور جیسا کرتے ہیں بیٹ سے کسنے والے ان ظالموں کا ساتھ دینے والوں کو کیا آپ اوٹ دیں گے کیا اکبر ویسی آپ کا بھائی نہیں کیا اکبر ویسی ایک ماں کا بیٹا نہیں اگر ہے تو تمہیں میرے خون کا واسطہ تم ان خاتلوں کا کبھی ساتھ نہیں دے یہ خاتل ہے انہوں نے فاروخ کا خطل کیا شاکر کا خطل کیا اور اپنے گھر کے ڈریور کا بھی خطل کیا یہ خاتلوں کا ٹولہ ہے چھوٹوں کا ٹولہ ہے بیمانوں کا ٹولہ ہے بائیز ورس گزر چکے بابری مسجد کے سودے بازی کا الزام لگائے تھے کیا ایک ثبوت دیئے ارے جن کی بنیاد جھوٹی جن کا وجود جھوٹا ان کے وعدے جھوٹے ان کی زبان جھوٹی ان کا لباس جھوٹا ان کے ارادے جھوٹے سمجھو ایز بات کو خدا رہا اپنے اوٹ کو استعمال کرو اور اپنے اوٹ کو صحیح استعمال کرو آج فصل کاٹنے کا وقت ہے آج منجلس ساتھ نہیں دس سے زائد ایمیلیس پہ جیتے گی لکھ لینا میری بات کو انشاءاللہ یہ ساتھ کے علاوہ جوبل ہل راجن نگر نظام آباد اور سکندر آباد بھی اللہ نے چاہا تو ہم جیتیں گے اور کوئی بھی کوئی بھی تینگرہ میں ہماری اجازت کے بغیر چیپ منسٹر نہیں بن سکتا یہ وقت ہے فصل کاٹنے کا تو خدا رہا فصل کاٹنے کے وقت منظم رہو متحد رہو ہم پہلے ہی سودے بازی کے الزام میں بیس سال پیچھے ہو گئے گھر گھر بٹ گیا تھا بھائی بھائی سے جدا ہو گیا تھا گھر میں ایک دوست دوسرے دوست سے جدا ہو گیا بیوی ایک طرف میاں ایک طرف بڑی محنتوں سے ہم نے اس اتحاد کو پیدا کیا اس اتحاد کو ختم ہونے رہو اس اتحاد کو مضبوط کرو اور تیس تاریخ کے دن ایسی پتنگ دھلانا گجرات میں گجرات میں کائٹ فیسٹیول ہوتا ہے وہ سلمان خان گیا تھا نا جب تیس تاریخ کو باہی سا پتنگ پھلانا سالار کے ڈالے ہوئے کننے ہیں اصد صاحب کا اور اکبر کا سوتا ہوا کانچ کا مانعہ ہے پتنگ پھلی ہوئی ہے دو رات کے ہاتھ میں بس چھکانا ہے اور کھیج رہے انشاءاللہ کل کل دس بجے سالے نو بجے ماف کرنا صبح سالے نو سے ایک بجے تک ریلی ہے یا خود پرے کی آپ سب شرکت کریے انشاءاللہ باقی تخریر ڈی جے پی وشویندو پریشت کا اینٹری ٹائم ہر آج کل ہوگا خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی